بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اس پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے گھر سے باغ کر کی جانے والی شادی کی شریح حیثیت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نحکہ کرے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے ترمیزی ابن ماجہ نسائی مسند احمد ان ساری کتابوں میں موجود ہے وضاحت عورت کا باپ اس کا ولی ہے باپ نہ ہو تو بائی چچا دادا یا تایا یا مامو ولی بن سکتے ہیں علیہ اور علماء میں اختلاف یہ ہے کہ ولایت کا پہلا حق رکھنے والا باپ بائی یا چچا بے دین ہو یا ظالم ہو اور زبردستی کسی ظالم فاجر فاسق سے نکاح کروانا چاہتے ہوں جبکہ ولایت کا دوسرا حق رکھنے والے ایسا نہ کرنے دیں مطلب اگر آپ کسی کا باپ ایسے کر رہا ہے کہ اپنی بیٹی کا کسی غلط شخص سے نکاح کروا رہا ہے تو اس کا چاچا اس کا دادا اس کا بائی اس کا مامو اس کے باپ کو روک سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں ایسے میں ظالم یا بے دین ولی کا حق کے ولایت از خود ختم ہو جاتا ہے پھر گاؤں کی پنچائت اگر پنچائت شریف حیصلہ کریں یا شہر کا دیندار حکمران حاکم یا شہر کی عدالت اپنا حق کے ولایت استعمال کر سکتی ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس برائی سے آپ نے بچنا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ برائی بہت حد تک پھیل چکی ہے گھر سے باگ کر شادی کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے اس برائی سے آپ نے بچنا ہے اور والدین سے بھی ہاتھ جوڑ کے اگزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کا بھی تھوڑی سی بات سن لیا کریں ان کی بات پہ بھی عمل کر لیا کریں اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ پسند کی شادی ہونی چاہیے اور اگر وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں تو آپ کو بھی اجازت دے دینی چاہیے انا کا مسئلہ مت منایا کریں اسی طرح گھر اور خاندان تباہ ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ